عورت اگر احتیاط کا پہلو وہ اپنے پاس رکھے اور وہ محتاد ہو تو انشاءاللہ تعالی اس کا گھر بچ جائے گا اور عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنتی گھرانہ بنا سکتی ہے عورت کو اللہ تعالی نے جو میتھی زبان دی ہے عورت کو اللہ تعالی نے جو گفتو کا انداز دیا ہے اگر وہ انداز جو دیگر رشتہ داروں کے لئے استعمال کرتی ہے اپنے شوہر کے لئے استعمال کرے تو شوہر کی مزاج میں تبدیلی آ سکتی ہے ایک بزرگ تھے ان کے پاس کوئی عورت آئی اور کہا کہ میرا شوہر بہت زیادہ غصے والا ہے اور وہ مجھ سے شدید نفرت رکھتا ہے کوئی ایسا تعویز دیں جس سے میرا شوہر وہ مجھ سے نفرت نہ رکھے تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں تعویز دے دیں گے اگر تم شیر کے تین بالوں کو لے کر آؤ وہ بال جو شیر کی گدی پر ہوں وہ عورت گئی اور کئی دنوں کی مشقت کے بعد وہ کسی بھی طریقے سے شیر کے تین بال لے کر آئی تو حضرت نے فرمایا دیکھو تم چاہو تو شیر کے بال بھی حاصل کر سکتی ہو اگر تم کوشش کرو تو تمہارا شوہر تم سے محبت کرنے لگے اور نفرت کی فضا ختم ہو جائے تو سب سے اہم ذمہ داری عورت کی ہے اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ عورت کی زبان ہے عورت جب بدزبانی کرتی ہے تو اس کی زبان تنز اور تانے کی تیر برسا کر شوہر کو نفرت میں مبتلا کر دیتی ہے عورت اگر زبان کی حفاظت کرے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی اور کہا گھر میں لڑائی ہڑے بہت ہیں آپ نے فرمایا ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑو اور جب جھگڑا ہو رہا ہو تو اپنی زبان کی نوک تالو پر رکھ لو یہ عمل عورت نے کیا تو چند دنوں کے اندر اس کا گھر سکون کا گہوارہ بن گیا کیونکہ جب وہ وزیفہ پڑتی تو وزیفے کی برکت بھی ملتی اور جب زبان کی نوک تالو پر ہوتی تو بول نہ سکتی اور اس کے خاموش رہنے سے لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے زوجہ اپنے خوابن کو کبھی کم تر حقیق نہ سمجھے اس کا عیب کسی سے ذکر نہ کرے لڑائی میں مردے نہ اکھڑے لڑائی کی نحسس بہت زیادہ ہے حدیث پاک میں فرمایا آپس کی لڑائی دین کو ختم کرنے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارہ بار اور یا لطیفو گیارہ بار پڑھ کر کھانے پر دم کر دے یا پانی پر دم کر کے پلا دے انشاءاللہ لوگوں کا اور گھر والوں کا خصوصا شہر کا غصہ کم ہو جائے گا یہ وظیفہ بھی سمات کر لیں کہ گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ شیطان کے عمل سے ہوتے ہیں تو اگر گھر کے لڑائی جھگڑوں سے بچنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو عوض باللہ من الشیطان و جین بسم اللہ شریف پڑھیں اور گھر والوں کو سلام کریں اور اس طرح بھی سلام کریں السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اور تین مرتبہ سور اخلاص پڑھیں تو انشاءاللہ گھر لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہے گا اسی طرح گھر میں داخل ہونے کی یہ دعا گھر کے دروازے پر یہ لکھ کر لگا دی جائے یا اس کے اسکر بھی ملتے ہیں اللہم انی اسئلک خیر المولجی و خیر المخرجی بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کر لے اپنے آپ کو شوہر کے برابر نہ سنجھے قرآن مجید فوقان حمید نے فرمایا کہ شوہر بیویوں پر حکم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سألتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو ناسی اعظم حقا علی المرأتی عورت پر تمام انسانوں میں سب سے زیادہ کس کا حق ہے قال ازوجوہ آپ نے فرمایا اس کے شوہر کا قلتو فأیو ناسی اعظم حقا علی الرجل میں نے ارز کی مرد پر سب سے زیادہ حق اس کا ہے قال امہو فرمایا اس کی ماں کا ایک اونٹ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام نے ارز کی کہ ہمیں بھی سجدے کی اجازت دیجئے تو آپ نے فرمایا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جائز نہیں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شوہر زخمی ہو عورت اس کے خون کو اپنی زبان سے صاف کرے یعنی روئی کے بجائے زبان سے چاٹے تب بھی وہ شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی ایوما امرأت ماتت وزوجوہا عنہا رادن دخلت الجنہ جو عورت مر جائے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی پانچ نمازیں جو پابندی سے پڑے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے داخلت من ای ابواب الجنت شاد جس دروازے سے وہ جنت میں جانا چاہے وہ داخل ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت سے کیا تم شادی شدہ ہو عورت نے کہا ہاں آپ نے فرمایا تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو سن لو وہ تمہاری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے عورتوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی اجازت دیجئے آپ نے فرمایا کہ تمہارا شوہروں کی فرمابرداری کرنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا یہی جہاد ہے اور تمہیں اس پر جہاد کا ثواب دیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر اگر سرخ پہاڑ کو ہٹا کر اس کی جگہ کالا پہاڑ رکھنے کا حکم دے تو عورت کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ اس پر عمل کرے یعنی مراد یہ ہے کہ مشکل سے مشکل کام بھی شوہر کے کہنے پر وہ کرنے کو تیار ہو جائے یہاں پر اگر شوہر ساس کے خدمت یا دیگر جائز کاموں کا حکم دے اور عورت اس سے مشکل سمجھے اس حدیث پاک کے مطابق اسے عمل کرنا چاہیے مگر نزلہ یاد رکھیں کہ شوہر اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے بے پردگی کا حکم دے تو پھر شوہر کی بات نہیں مانی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورت وہ ہے کہ شوہر سے الفت رکھنے والی ہو جب شوہر ناراض ہو تو وہ اسے راضی کرنے کی کوشش کرے جو عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر روٹ کر میکے بیٹھ جاتی ہیں اس سے گھر بنتا نہیں بلکہ اور تباہ ہو جاتا ہے عورت کو بزدر نہیں بننا چاہیے اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہ کر حالات بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے یہ احتیاط کرنا ضروری ہے ورنہ پھر افسوس ہوگا پھر لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اب کوئی پوچھنے نہیں آتا حدیث پاک میں بھی فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل جائے آسمان کی فرشتے اس پر لعنت فرماتے ہیں جب تک کہ وہ واپس نہ آئے علم دین کے لیے علم دین کی محافل میں شرکت کے لیے عورت جا سکتی ہے عورت اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی حدیث پاک میں فرمایا جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا اس عورت پر جو شوہر کی شکر گزار نہ ہو رات کو شوہر ناراض ہو کر سو جائے تو صبح تک فرشتے لعنت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ناراض رہتا ہے اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو الغرض عورت پر شوہر کے بہت حقوق ہیں جن کا شکری آدھا کرنے سے وہ قاسر ہے جو عورت طلاق کا مطالبہ کرے تو حدیث پاک میں فرمایا جنت کی خوش بوس پر حرام ہے یعنی جو ناجائز طور پر طلاق کا مطالبہ کرے جگڑے کی بنیاد عام طور پر ناشکری پر ہوتی ہے عورت کو چاہیے کہ وہ ناشکری نہ کرے شوہر کی حیثیت سے زیادہ فرمائش نہ کرے اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھتی ہیں کہ فلان کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس یہ چیز نہیں ہے یہ ساری حرکتیں کرنا قرآن حدیث کے خلاف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا اے عورتوں جہنم میں میں نے تمہیں زیادہ دیکھا تو فرمایا اس کی وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا یکفرن العشیرہ تم اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو لو احسنت الہ احدی ہن الدہرہ فرمایا تم اگر عورتوں کے ساتھ ساری زندگی احسان کرو ثم رعت منک شیئن پھر وہ کوئی چیز تم سے دیکھ لے کوئی معاملہ ہو جائے قالت ما رعیت منک خیرن قطو تو وہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے تیرے یہاں تو کوئی خیر اور بھلائی دیکھ ہی نہیں ہے حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کو دیکھیں آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک چٹائی تھی ایک تکیہ جس میں خجور کی چھال پھری ہوئی تھی آٹا اور خجور رکھنے کا ایک برطن پانی کا ایک برطن اور پانی پینے کا ایک برطن اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی سامن نہیں تھا چالیس راتیں گزر جاتے ہیں چراغ نہ جلتا دو دو مہینے تک خجور اور پانی پر گزارا ہوتا کبھی ہم نے دو وقت کا کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی ناشکری نہ کی حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے تو سونے کا پہاڑ گھر میں لے آتے حضی صفاق میں فرمایا میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلیں لیکن پھر بھی آپ نے جب دنیا کو پسند نہ کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سبر کیا جگڑے کی بنیاد کیونکہ ناشکری ہے اور ناشکری میں ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ جب کسی سے ہمیں اتنی برکتیں ملی ہیں کبھی کوئی کڑوی چیز مل جائے تو اس پر ناراض ہونے کے بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اس پر ہم شکر کریں اور اس مشقت پر ہم افسوس نہ کریں حضرت لقمان حکیم علیہ الرحمہ آپ کا جو آقا تھا وہ باگ کا مالک تھا ایک دن اس نے آپ کو ککڑیاں دیں کھانے کے لئے آپ بڑے مزے سے کھانے لگے جب آپ سب کچھ کھا چکے وہ تھوڑی سی باقی رہ گئی تو آقا نے وہ چھوٹا سا حصہ اپنے موں میں ڈالا تو وہ انتیائی کڑوا تھا تو آقا نے کہا کہ اتنی کڑوی چیز اور آپ مزے لے کر کھا رہے ہیں تو حضرت حکیم لقمان نے کہا کہ میں ککڑی کی کرواہٹ کو نہیں دیکھ رہا بلکہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ہاتھ مجھے دے رہے ہیں یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے مجھے بے شمار نعمتیں ملی ہیں عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کا مزاج دے کر بات کرے عورت کو چاہیے کہ شوہر کی بات ہمیشہ توجہ سے سنے اور اس کو اہمیت دے اور عمل کی کوشش کرے عورت کیلئے لازم ہے کہ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر کا مزاج کیسا ہے کیا پسند ہے اور کیا نا پسند ہے عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کی بتائی ہوئی باتوں کو راز رہنے دیں ورنہ شوہر کا اعتماد ختم ہو جائے گا غم اور خوشی میں اس کے ساتھ شریک ہو موڑ دیکھ کر وہ بات کرے مشکل میں اس کے ساتھ دے آرام اور کھانے کا خاص خیال لکھے اور ہر ہر معاملے میں الفت کر اظہار کرے شوہر ناراض ہو تو خود بھی ناراض نہ ہو جائے بلکہ اس کو منانے کی کوشش کرے شوہر غصے میں ہو تو ایسی بات نہ کہے جس سے غصہ بڑھ جائے جب شوہر گھر میں داخل ہو سفر سے آئے یا آفیس سے آئے تو بچوں کی پٹائی کرنا برطن پھینکنا مو چڑا لینا یا غم کی فریاد کرنا یا ساس سسر کی شکایات کرنا یہ بہت بڑی نادانی ہے یہ ایسی بے احتیاطی ہے جسے گھر ٹوٹنے کے بہت امکانات ہیں خواتین کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لئے غصے کو پینے جو اللہ کی خاطر غصے کو پی لے برود قیامت اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائے گا جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ شوہر گھر میں داخل ہو تو فوراں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے وہ ذہنی طور پر پریشان ہو جائے حضرت امی سلیم کہ بچے کی طبیعت بہت خراب تھی آپ کے شوہر ابو طلحہ گھر سے جانے لگے تو بچے کی طبیعت بہت زیادہ ناساس تھی جب وہ واپس آئے تو آپ کے واپس آنے سے پہلے آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا تو امی سلیم نے اپنے بچے کی میت کو کمرے کے اندر انہوں نے لٹا دیا اور کمرہ بند کر دیا حضرت ابو طلحہ آئے تو اچھی طرح انہیں کھانا پیش کیا چونکہ وہ روزے سے تھے آپ نے خیال کیا کہ ابھی انہیں بچے کی وفات کی خبر سنائیں گے تو یہ بیچین ہو جائیں گے اور کھانا نہیں کھائیں گے تو پہلے کھانا پیش کیا اور کھانا پیش کرنے کے بعد ان سے اچھی سی باتیں کی اور پھر باتوں باتوں میں کہا یہ بتائیے پڑوسن کو کوئی میں نے چیز دی ہو اور اب میں اس سے لینے جاؤں تو وہ چیخو پکار کر دے تو آپ کا کہا خیال ہے ایسا کرنا اس کے لئے درست ہے تو انہوں نے کہا یہ بہت بڑی غلطی ہے جب چیز تمہاری ہے تو تم اگر اس سے مانگو تو خوشدیلی کے ساتھ واپس کر دینا چاہیے اس میں چیخنے چلانے کی کیا ضرورت ہے تو حضرت امی سلیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹے کی نعمت دی یہ اللہ کی عطا تھی اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا یہ نعمت ہمارے پاس رہی اب اللہ تعالیٰ نے اسے لے لیا تو حضرت ابو طلحہ کو صبر آ گیا راب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر خاموش ہو گئے صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا عبا طلحہ فارک اللہ لکما فی لیلکما اللہ تبارک و تعالی تم دونوں کے لئے تمہاری رات میں جو گزشتہ گزری اس میں برکت اتا فرمائے خوادین کو چاہیے کہ وہ شوہر کے کاموں میں دل سسپینے خود شوق سے کام کریں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر میں خادمہ موجود تھی لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام وہ خود انجام دیتی آٹا پیستی ہیں کھانا پکاتی ہیں بستر صاف کرتی ہیں وضو کا پانی بھڑتی ہیں قربانی کے لئے اونٹ آتا تو اس کے خدمت کرتی ہیں خود اونٹ کا کلادہ اس کی رسی اس کی گلے کا ہارہ بنتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں اپنے ہاتھوں سے کنگا کرتی ہیں تیل لگاتی ہیں پتر لگاتی ہیں آپ کپڑے دھوتی ہیں سوتے وقت مسواق اور پانی سرہانے رکھتی ہیں مسواق کو صفائی کی غرص سے دھویا کرتی ہیں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل تھا حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حیرہ میں ہوتے تو آپ غارِ حیرہ پر خود کھانے لے کر آتی ہیں اگر آج بھی غارِ حیرہ پر چڑھنے کے لئے ہم اس پہاڑ پر چلیں تو پاؤں زخمی ہونے کے امکانات ہیں چڑھنا بہت مشکل عمر ہے لیکن حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خدمات شوق سے انجام دیتی ہیں یہاں تک کہ ایک دن آپ کھانے لے کر آ رہی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی آپ کا رب حضرت خدیجت القبرہ کو سلام اشارت فرماتا ہے جب حضرت خدیجت القبرہ آئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا خدیجت خادا جبریل یو قریعکی السلام امر رب کی یہ جبریل ہیں جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے سلام پہنچا رہے ہیں پھر حضرت خدیجت القبرہ اس قدر خدمت کرتے ہیں اور آپ ایسا خیال رکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی کیا عالم تھا جب حضرت خدیجت القبرہ کا وصال ہوا تو آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا غم کا سال قرار دیا عام طور پر جھگڑا ماں کے گھر جانے پر ہوتا ہے عورت کو چاہیے کہ اگر شوہر بار بار جانا پسند نہیں کرتا تو اس پر زد نہ کرے یہ کچھ وقت ہی ہوتا ہے پھر شوہر اس معاملے میں بار پسند نہیں کرتے اگر وہ اسے اپنی زد کا مسئلہ بنائے گی تو ہو سکتا ہے گھر جو ہے وہ سکون کا گہوارہ نہ رہے خلاص یہ کہ اگر شوہر بھی قرآن و حدیث سے منور ہو بی بی بھی قرآن و حدیث کے نور سے منور ہو اور سب ایک دوسرے کی حقوق کو سمجھیں خاص طور پر ہمارے یہاں لڑائی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو میں آخر میں ارز کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ساس و بہو کا جھگڑا تو یہ اسی صورت میں دور ہو سکتا ہے کہ جب ہماری بہنیں اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھیں کہ جس طرح ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بھابیاں ہماری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں جس طرح اگر ماں کچھ کہہ دے تو عورت اسے مائن نہیں کرتی ماں کی باتیں بری نہیں لگتی تو ساس کا کہا ہوا بھی برا نہیں ماننا چاہیے اسی طرح ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے اگر بیٹی کی طبیعت خراب ہو تو ماں یہ نہیں کہتی کہ نخرے کر رہی ہے بلکہ ماں تیمارداری کرتی ہے لیکن آج کر کے ساسیں سوچیں کیا کبھی انہوں نے بہو کی تیمارداری کی اگر وہ بیمار ہوں آج اگر نوکرانی بھی ہو اور وہ بیمار ہو تو ہم کام میں ریایت دے دیتے ہیں لیکن بہو کو ریایت نہ دینا اور اس سے اس طرح کام لینا جیسے نوکرانی سے کام لیا جاتا ہے تو پھر ہوگا کیا کہ پھر بہو تنگ آ کر وہ آپ کے بیٹے کو آپ کے خلاف کرنے کی کوشش کرے گی اور پھر ہو سکتا ہے کہ بیٹا آپ کے خلاف ہو جائے اور وہ اپنی بیوی کو لے کر الگ چلا جائے پھر افسوس ہوگا اسی لئے کہا گیا احتیاط افسوس سے بہتر ہے ہر معاملے میں میانہ روی ہو سانس میں میانہ روی کو اختیار کرے بہو بھی میانہ روی کو اختیار کرے حدیث پاک میں فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے انہیں دین کی سمجھ دیتا ہے ان کے چھوٹے بڑوں کی عزت کرتے ہیں چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کی عزت کریں بڑوں کو چاہیے چھوٹوں پر شفقت کریں ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے اور خرچے میں میانہ روی ہوتی ہے ہر معاملے میں میانہ روی اللہ کا کرم ہے اور وہ دوسروں کے عیب دیکھنے کے وجہ اپنے عیبوں پر توجہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گھرانے کو خوشیوں اور برکتوں سے منور فرمائے اللہ تعالیٰ